جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں آج اللہ تعالیٰ کی شان دیکھ رہی ہوں مجھے اور نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پہلے دن سے بھروسہ تھا کہ ایک دن سچ سامنے آئے گا ایک دن پوری دنیا کو پتا چلے گا کہ کیا ہوا لیکن نہ میاں صاحب کو یہ پتا تھا نہ مجھے یہ پتا تھا کہ وہ دن اتنی جلدی آ جائے گا وہی حکومت ہے وہی جالی حکومت ہے وہی عدالتیں ہیں وہی طاقت کا غلط استعمال ہے وہی سازشی آج بھی موجود ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں قدرت کا نظام کہ ان کی موجودگی میں ان کے دور حکومت میں آج نواز شریف صاحب کے حق میں ان کی بے گناہی میں آج تیسری بڑی گواہی عدلیہ کے اندر سے سامنے آئی ہے تیسری بڑی شہادت عدلیہ کے اپنے اندر سے سامنے آئی ہے تو ہمیں یہ یقین تھا کہ ظالم کے دن گنے ہوتے ہیں اور ظالم کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے سن رکھا تھا دیکھ لیا تھا لیکن اتنی جلدی ظالم شکنجے میں آ جائے گا اتنی جلدی حکومت میں اور پاور میں رہتے ہوئے ایکسپوز ہو جائے گا یقین جانیے اس کا اندازہ نہ میاں صاحب کو تھا نہ مجھے تھا اس لئے آج ہم سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ جس نے سزا دی ارشد ملک صاحب مرہوم انہوں نے نواز شریف صاحب کے حق میں اپنی زندگی میں گواہی دی اپنے نوکری کے ملازمت کے دوران انہوں نے یہ گواہی دی اس کے بعد شوکت صدیقی صاحب جو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج تھے انہوں نے اپنی دورانے ملازمت نواز شریف صاحب کے حق میں گواہی دی اور کہا کہ جس شخص نے دو سال کی محنت کے نتیجے میں نواز شریف کی مقدمے اور ان کے فیصلے کروائے زور طاقت دھونس اور دھاندلی کے نتیجے میں وہ شخص ان کے پاس چل کر گیا وہ شخص جو آج پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بنا ہے اور اس فائی میں کہنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے وہ شخص گیا شوکت عزیز صدیقی کے پاس اور کہا کہ نواز شریف صاحب کے بینچ میں یا تو نہ بیٹنا یا پھر نواز شریف صاحب کو بیل نہیں دینی اور اب گلگت بلتستان کے جو چیف جج ہیں ان کی یہ گواہی آگئی کہ ساکر بسار صاحب نے جو اس وقت چیف جسٹس تھے پاکستان کی ہائیسٹ کوٹ کے اپکس کوٹ کے سپریم کوٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے ان کے سامنے فون پر یہ کہا بلکہ یہ گیارنٹی لی کہ نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے بیل نہیں دی جائے گی اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان اور پنجاب کے معاملات بہت فرق ہوتے ہیں آپ یہ ایسے ایکٹ کریں جیسے آپ نے یہ بات سنی ہی نہیں سنی انسنی کر دیں یعنی کہ اپنی مجبوری کا بھی اظہار کیا اور اس بات سے انکار نہیں کیا کہ میں تاریخ کی سب سے بڑی نائنصافی کرنے جا رہا ہوں لیکن بجائے اس کے کہ نواز شریف کو انصاف ملتا پہلی گواہی پہ ملتا شوقت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی پہ ان کو انصاف ملتا اور شوقت عزیز صدیقی صاحب کوئی عام شخص نہیں ہے انہوں نے آئین اور قانون کا حلف اٹھا رکھا ہے وہ اسی اسلام آباد ہائی کوٹ کے ایک معزز ترین جج تھے انہوں نے اپنی ملازمت کے دوران یہ سوال اٹھایا یہ شہادت دی تو بجائے اس کے کہ ان کی اس شہادت پر ایکشن لیا جاتا نواز شریف کو انصاف دیا جاتا بھلے آپ شوکت عزیز صاحب کو بلا لیتے جنرل فیض صاحب کو بلا لیتے دونوں کو بلاتے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے آپ نے اس معزز جج کو نوکری سے فارغ کر دیا بلکہ نہ صرف یہ آپ نے اس کو سچ بولنے کی پاداش میں اس کا مقدمہ سپریم جیوڈیشل کانسل میں لے گئے اور اب وہ ریٹائر ہو گئے ان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی ہے لیکن وہ ابھی تک اپنے لئے انصاف کے منتظر ہیں اپنا مقدمہ کی باری آنے کے منتظر ہیں تو جس ملک میں جو منصف ہیں وہ ہی انہی کو انصاف نہ ملے تو آپ کی اور میری انصاف کی فرامی تو بہت دور کا خیال ہے اس کے بعد شہادت آئی خود سزا دینے والے جج کی جن کا نام ارشد ملک ہے جو اب اللہ تعالی کی پاس جا چکے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس پر کوئی کاروائی کی جاتی ان کی جو الزامات تھے اس کی تحقیقات ہوتی آپ نے انہی کو نوکری سے برخواس کر دیا اور اس معاملے کو اس طرح دبا دیا جیسے وہ کوئی معاملہ ہی نہیں تھا بجائے اس کے کہ آپ تحقیقات کرتے کہ ارشد ملک کو اس کی ویڈیو کس نے دکھائی اور کیوں بلاک میل کیا ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو یا جس کی حکومت تھی اس کو سزا دینے کے لئے جالی سزا دینے کے لئے آپ نے اس جج کو کہا کہ وہ قانون کے جو چہرے پر داغ ہے بدنما داغ ہے تو وہ داغ آپ نے مٹانے کی کوشش نہیں کی بلکہ آپ نے اس داغ کو مزید گہرہ کیا اور جج کو سزا دی شہادت دینے والے کو سزا دی لیکن جس کے بارے میں اس نے شہادت دی تھی اس کے بارے میں آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور اب جو گلگت بلکستان کے چیف جج صاحبے انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس پہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے توہین کا نوٹس ان کو دیا ہے انسار آباسی صاحب کو جنہوں نے یہ خبر اخبار میں چھاپی اور جس میڈیا ہاؤس نے چلائی ان کو عدالت میں بلا لیا گیا اور ان کو صرف ایک پیغام رسان ہونے کا ان کو اس کی سزا یہ دی گئی کہ ان کے اوپر توہین لگا دی گئی اور اس کا نوٹس جاری کر دی گیا حالانکہ آپ ان کو بھی بلاتے ان سے سچ پوچھتے سنتے لیکن سب سے پہلا نوٹس اگر کسی کو جانا چاہیے کہ میں آ کر جواب دوں یا عدالتوں کے چکر لگاؤں تو یہ تو جواب آپ کی جو آپ نے ظلم کیا ہے نائنصافی کی ہے اس کا ثبوت ہے جب نواز شریف صاحب پر الزام لگا مجھ پر الزام لگا تو ہمارا پہلا ریاکشن کیا تھا کیونکہ ہم بے قصور تھے ناجائز زلزام تھا تو ہم نے کہا ہم کھڑے ہمارا اتصاب کرو دو سو کے قریب ہم نے پیشیاں بگتیں جالی مقدموں کے اندر اور آپ ساکر نصار صاحب آپ میں ساری زندگی آپ انصاف کے قانون کے طالب علم رہے ہیں انصاف کی ترسیل کے ذمہ دار رہے ہیں ہائیس کوٹ کے سربرا رہے ہیں اور آپ نے یہ کہہ کر پلہ جھاڑ لیا کہ میں کیوں اس میں آؤں نہ میں انکار کر رہا ہوں نہ میں اقرار کر رہا ہوں مجھے کیا ضرورت پڑی عدالتوں کے چکر لگانے کی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف تو تین دفعہ کا وزیراعظم تھا اس نے اپنے پورے خاندان سمیت اپنی بیٹی سمیت اس نے جھوٹے مقدمات کو آج یہ پانچ ماں سال ہے ہمیں عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے اگر ایک منتخب وزیراعظم بائیس کروڑ عوام کا منتخب وزیراعظم آفس چھوڑ سکتا ہے عدالتوں کے سامنے پیش ہو سکتا ہے ججز کے سامنے پیش ہو سکتا ہے قانون کے سامنے سر جھکا سکتا ہے آئین کے سامنے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سر جھکاتا ہے تو آپ آئین اور قانون سے معورہ کس طرح ہوگئے اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب کوئی بیان حلفی آتا ہے جب کوئی ایفیڈیوٹ آتا ہے تو اس کے جواب میں بھی بیان حلفی ہی لائی جاتا ہے اس کے جواب میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جاتی جس میں یہ کہا جائے کہ کوئی ہوتا کون ہے مجھے عدالت میں بلانے کا میں چکر پوری دنیا نے دیکھا اس میں آپ ایک عدالت کے سامنے پیش ہونے کی بھی روہ دار نہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انصاف کے میار آپ دیکھیں کہ مشرف کو سزائے موت سنا دینے والی جو عدالت تھی یا جو فیصلہ تھا اس کو اوور ٹرن کر دیا جاتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو قوم کے مجرم کو پاکستان کے مجرم کو جس نے پاکستان کا آئین توڑا اس کو جس نے سزائے موت سنائی تھی اس سزا کو ختم کر دیا جاتا ہے صرف اس چھوٹے سے اس کے اوپر کہ اس خصوصی عدالت کی جو منظوری تھی وہ کیابنٹ نے نہیں دی تھی اور یہاں پر نواز شریف صاحب کی بے گناہی کی گواہی شہادت تین ججز نے دی لیکن فیصلہ جھوکا تون برقرار ہے تو انصاف کے یہ میار آپ قوم کے سامنے ہیں سب دیکھ رہے ہیں اور انصار عباسی صاحب کی میں عزت کرتی ہوں پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ وہ جرنلسٹ ہیں ہمارے خلاف بھی خبریں لکھتے ہیں ہمارے خلاف بھی اگر کوئی بات ہے تو وہ کرتے ہیں تو انصاف کا تقاضہ یہ تھا کہ بلا کر سنا جاتا اور سچ بولنے کو توہین کا نام نہ دیا جاتا سچ جو ہے وہ توہین نہیں ہے سچ نجات ہے اور اتر من اللہ صاحب ایک بہت ریپیوٹی جج ہے ان کی ایک اچھی شورت ہے میں ان کی دل سے عزت کرتی ہوں احترام کرتی ہوں وہ چند ججز میں سے ہیں جو آئین اور انصاف پر چلنے پر یقین رکھتے ہیں مجبوریاں الگ لیکن ان کی اچھی شورت کے حامل ہیں اور وہ جج ہیں جنہوں نے جب لوئیرز موومنٹ میں انہوں نے ججز کی اور انصاف کی بھالی کے لیے جد و جہد کی تھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور ججز اور لوئیرز کے ساتھ مل کر تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتر من اللہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ وہ صرف ججز کی بحالی کی موومنٹ نہیں تھی وہ جو ججز اس وقت اپنی اپنی کرسیوں پر موجود تھے وہ ان کی بحالی کی یا کچھ افراد کی بحالی کی موومنٹ نہیں تھی وہ اس عدل کی بحالی کی موومنٹ تھی جس کو ایک ڈکٹیٹر نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا تو اتر من اللہ صاحب سے میں بلکل یہ ایکسپیک کرتی ہوں کہ وہ اس ماملے میں سچ کو سامنے آنے دیں گے سچ کو توہین کا نام نہیں دیں گے سچ کے راستے کو آسان بنائیں گے اس کے اندر سے جو دشواریاں ہیں اور رکاوٹے ہیں ان کو دور کریں گے اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ توہین عدالت کس چیز کا نام ہے یا منصف کی توہین کس کا نام ہے تو آپ ابھی دو تین دن پہلے کے حکومتی ایک شخص کے جس کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کرتی اس نے یہ بات کی تھی کہ اس جج کو سامنے کڑکر کے جوتے مارنے چاہیے اس سے بڑی توہین میرا خیال ہے کہ پاکستان کی چوہتر سال کی تاریخ میں کبھی پاکستان میں نہ کسی منصف کی ہوئی ہے نہ عدلیہ کی ہوئی اور اس توہین پہ اگر نوٹس نہیں لیا جاتا باقی جو اتنے واقعات توہین کے اس کا اگر نوٹس نہیں لیا جاتا تو پھر شکوک و شبھات اٹھیں گے اور جائز ہوں گے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور میرے کہنے کی ضرورت نہیں جو موزز جد صاحبان ہیں وہ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے کہ جب عدالت میں کوئی ملزم آتا ہے تو آپ اس کے سامنے مقدس کتاب کو رکھتے ہیں اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ کتاب پہ ہاتھ رکھو اور یہ حلف لو یہ قسم کھاؤ کہ تم سچ کہو گے اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے تو جب آپ ترغیب دیتے ہیں مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھنے کی کہ ہاتھ رکھو اور قسم کھاؤ کہ سچ کہوں گا تو پھر آپ اس سچ سچ سامنے آنے دینا چاہیے آپ اس سچ بولنے کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو اور جب وہ سچ سامنے آرہا ہو اور قدرت سامنے لارہی ہو تو آپ کو اس سچ کا راستہ نہیں روکنا چاہیے اور جب جو گلگت بلتستان کے چیف جج ہیں تھے انہوں نے کہا کہ میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں ساکیب نصار صاحب بھی قرآن پہ ہاتھ رکھے اور فیصلہ کر لیں کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے تو جو سچا تھا اس نے یہ بات کر دی وہ جو جھوٹا تھا وہ دوڑ گیا اب وہ نہ عدالت میں آئے گا نہ ہی کسی ٹی وی انٹرویو میں آپ کے کسی بھی سوال کا سامنا کرنے کا تیار ہوگا کیونکہ اس کے پاس اپنے مظالم کا کوئی جواب نہیں اور صرف میں جو گلگت بلتستان کے چیف جج ہیں میں صرف انٹ گواہی پر نہیں جاتی اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے لیکن جن چیزوں کا فیصلہ ہو چکا جن چیزوں سے یہ ثابت ہو چکا کہ ساکیب نصار صاحب نہ صرف قانون کے عدلیہ کے قوم کے آئین کے اور اس بائیس کروڑ عوام کے مجرم ہیں ان چند چیزوں میں سے میں آپ کو کچھ دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ جو خورتیاں انہوں نے اپنے چیف جسٹس ہونے کے دوران دکھائی تھی اس سے صاحب ظاہر تھا کہ ان کے سامنے ایک نفیریوس ڈیزائن تھا ایک سازش تھی جس کو انہوں نے انجام دینا تھا جس کا وہ مہرا بنے ان کے سامنے ایک اجنڈا تھا جس کی تکمیل ان کی ذمہ داری ان کی جو ان کی جو سربراہی ہے اس میں ہونا تھی چن چن کر انہوں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں پر توہین عدالت لگائی مسلم لیگ نون کے سٹنگ ایم این ایس پر لگائی مسلم لیگ نون کے ونن ہورسز پر لگائی ان کے الیکٹیبلز پر لگائی جن کا ان کو یقین تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ الیکشن میں جیت کے مسلم لیگ نون کی نمبر آف سیتز میں اضافہ کا باعث بنیں گے جس میں یہ تلال چودری صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کر ان کو سچ بولنے کی پیداش پر ان کو انتخابی میدان سے باہر کیا گیا ساکیب نصار صاحب نے کیا اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے سینٹرز کو ہمارے اپنے ایم ای نیس کو ایم پی ایس کو سینٹرز کو انہوں نے شیر کے نشان پر الیکشن لڑنے سے روکا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ منتخب ہو جائیں گے اور پی ایم ایل این کی الیکٹورل سٹرنٹ کا باعث بنیں گے اور اس کے علاوہ بدنام زمانہ اب میں کیا کہوں پین ایمہ پین ایمہ کرتے ہوئے جو اقامے پر زلط کا سفر اختتام پذیر ہوا وہ ساکیب نصار صاحب کی سربراہی میں ہوا اور وہیں پر انہوں نے بس نہیں کیا وہ اتنا ہی انصاف کا قتل پہ ان کو تسلی نہیں ہوئی انہوں نے تا حیات بائیس کروڑ عوام کے ریپریزنٹیو نواز شریف کو انہوں نے ناہل کیا تا حیات اس کی بیٹی کو بغیر کوئی الیکشن لڑے بغیر کوئی سرکاری عوضہ رکھے ہوئے سات سال سزا دی ناہل کیا اور اس کے بعد وہیں پر ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے تاریخ ایک بنا دی انصاف کے قتل کی انہوں نے نواز شریف کو پی ایم ایل این کی صدارت سے بھی ہٹا دیا اور ان دنوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے لوگ یہ ظلم دیکھ کر کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ مقدمہ چاہے پرویز رشید صاحب کا ہو یا مقدمہ آپ کا ہو یا کسی اور کا ہو سزا نواز شریف کو ملے گی اور بار بار ملے گی اور اسی بینج سے ملے گی اور اسی کوٹ سے ملے اور جی نہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں تاریخ کے اندر ہر چیز درج ہے وہ نہ آپ بھولے نہ میں بھولی ہوں بلکہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ ایکس ایس کمیٹ کر لی جب یہ زیادتیاں وہ کر چکے تو بجائے اس کے کہ وہ شرم سار ہوتے یا کہیں نہ کہیں اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے یا بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے وہ کہا کس طرف چل پڑے وہ اپنے سرکاری خرچے کے اوپر کبھی کسی ہسپتال میں جا رہے ہیں کبھی کہیں چھاپے مار رہے ہیں اور پاکستان کا کوئی شخص کم ہی شاید کوئی ایسا شخص ہوگا جو سازش میں شریک نہیں تھا سازش میں جو شریک تھے ان کو تو ایپسلوٹ پوٹیکشن حاصل تھی ساکیب نصار صاحب کی بھی اور اوروں کی بھی سازش کے سارے مورے بچے ہوئے تھے اس کے علاوہ کوئی کاروباری شخص کوئی میڈیا کا کوئی بھی سچ بولنے والا انسان یا کوئی بھی عام شہری ساکیب نصار صاحب کے رہونت سے اور عطاب سے بچا نہیں انہوں نے بھری عدالت میں لوگوں کو کھڑا کر کے بیزت کرنا شروع کیا اور اپنے کرسی کا فائدہ بیماریوں کا ایک واحد انسٹیٹیوٹ ہے شہباز شریف صاحب کی اس پہ مہر لگی ہے ان کی خدمت کی کہ شہباز شریف صاحب نے جو لوگ انڈیا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جگر کے امراض کے لیے انڈیا جایا کرتے تھے وہ انہوں نے پی کی ایل ادارہ بنایا اور ساکیب نصار صاحب جو ہے وہ سہولت ان سے چھین لی اور اس کے علاوہ مجھے وہ دن بھی یاد آتا ہے جب ایک عدالت میں انہوں نے چھاپا مارا ریڈ کیا بطور چیف جسٹس اور وہ جج اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے میں ان جج کا نام نہیں جانتی آپ لوگ جانتے ہوں گے ہم نے تو ٹی وی پہ دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا اور وہ جج کا موبائل انہوں نے یوں اٹھا کے ایسے پھینکا اور اس کے بعد یہیں پر ان کی چارج شیٹ ختم نہیں ہوتی ان کی چارج شیٹ میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ عمران خان جیسے شخص کو جو آج بائیس کروڑ عوام کا مجرم ہے ثابت کرپ ترین انسان ہے جو نہ صرف کرپ ہے بلکہ کرپشن کا سرغنا ہے جو نہ صرف یہ کہ اپنی ایٹی ایم مشینز کو پروٹیکشن دیتا ہے بلکہ مافیاز کو پروٹیکشن دیتا ہے مافیاز کا سربراہ ہے ایسے شخص کو ساکب نصار صاحب نے ساکب اور امین کے لقب سے نوازا اور یہ انہوں نے امران خان کو تو فیور کر دیا یا امران خان کو لانے والوں کو تو فیور کر دیا لیکن بائیس کروڑ عوام کے ساتھ اس دن سے جس دن سے ان کو ساکب اور امین کا لقب دیا گیا اس دن سے آج دن تک امران خان نے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام سے جو جو بھی زیادتیاں کی ہیں ان سب کا ذمہ دار سب سے بڑا آج ساکب نصار صاحب ہیں اور جس شخص نے امران خان نے اپنی نا اہلی اپنی نالائکی اپنے سازشی ذہن سے انتقامی ذہن سے آج چینی چور ہے بجلی چور ہے گیس چور ہے دوائی چور ہے علاج چور ہے عوام کے سکون کا چور ہے ان کے ووٹوں کا چور ہے ایسے شخص کو صادق اور امین قرار دینے والا شخص کتنا بڑا صادق اور امین ہے آج پوری دنیا کے سامنے وہ سازش بھی بے نقاب ہو گئی اور صادق اور صداقت اور امانت کے سرٹیفیکیٹ دینے والا اور نینے والا دونوں آج پوری دنیا کے سامنے قدرت نے ان کو بے نقاب کر دی ہے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے جو نواز شریف صاحب کے خلاف سازش میں شامل تھے جن کے نام سامنے آ چکے ہیں اور جن کے نام ابھی بھی سامنے آنے باقی ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پروجیکٹ عمران خان نہ صرف سوائے بدنامی رسوائی تباہی اور عبرت کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو وہ سب ذمہ داران جو اس تباہی بربادی رسوائی اور عبرت کے نشان کو آج حکومت میں لانے کے ذمہ دار ہیں اگر وہ اپنے گناہوں کا جو اطراف آج نہیں کر سکتے قوم کے سامنے تو اتنا ضرور کریں کہ پیچھے ہٹ جائیں اور انصاف کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے ریت میں سر چھپانے سے آپ کا جرم نہیں چھپے گا اس ان جرائم پہ پردہ ڈالنے کی کوشش میں مزید ایکسپوز ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایسے پوائنٹ پہ معاملات کو نہ لے کر جائیں جہاں سے واپسی آپ کی ملک اور قوم کی بہت مشکل ہو جائے تو یہ عبرت کا نشان ہے عبرت کا مقام ہے اس سے سبق سیکھیں بجائے اس کے کہ آپ ظلم کو اور دوام دیں اس کا ایک ہی اور وہ یہ ہے کہ جو تاریخی نائنصافیاں آپ کر چکے ہیں ان کو آپ انڈو کریں نواز شریف صاحب کو انصاف دیں اور انصاف مزید مقدمے بازی سے نہیں ملے گا جو اصول آپ نے لاغو کیے تھے جس وقت نواز شریف صاحب کو سزائیں جھوٹی سنائی جا رہی تھی جب نے آئین قانون اور طریقہ کار کا مزاق بنایا تھا تو آج آپ بہت ہو گیا نواز شریف نے پانچ سال ظلم صحا پانچ سال نائنصافی صحیح مسلم لیگ نون نے پانچ سال نائنصافی صحیح پانچ سال سے ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں تو اب بہت ہو گیا اب ان کے سوا آپ کے کوئی باعزت واپسی کا راستہ یا ایگزٹ ممکن ہے ممکن ممکن دوکر آئیس آئی چیف کی تبدیلی ہو رہی ہے انیس نومبر تو آپ کی نئے آئیس آئی چیف سے کیا توقع میرا خیال ہے کہ جو آج دھکم پیل کے نیجسلیشن کرنے کی کوشش کی جاری تھی وہ اسی انیس یا بیس تاریخ کو سامنے رکھ کی جاری تھی کہ ان کی موجودگی میں جو آئین اور قانون کی تباہی مچا سکتے ہو مچاؤ لیکن آپ دیکھ لیں ان کے کرسی پہ ہوتے ہوئے بھی سب طاقت کے موجود ہوتے ہوئے بھی آج ان کی ہر وار ناکام جا رہا ہے ان کی ہر کوشش جو ہے وہ رائے گاں جا رہی تو اس میں آنے والوں کیلئے بھی سبق ہیں جانے والوں کی بھی سبق ہیں میرے سبق یاد کرانے سے ان کو سبق یاد نہیں ہوگا جو حالات اور واقعات پچھلے تین چار سال میں اور خصوصاً پچھلے دو مہینے میں اسٹیبلش ہوئے تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر یہ نہیں ہوگا تو اسی میں بہت بڑے سبق ہیں سیکھنے والوں کے لئے میڈم کیا کہیں گے آج جو حکومتی تحادی خاص پٹی آئے کے ارکانوں کہتے ہیں آئین ہمیں زبردستی لائے گئے تو کیا آپ سمجھتی کہ حواہ پر تبدیل ہوگی آپ نے جب کہا حکومتی تحادی مجھے لگا آپ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں تو مجھے اس میں اور کیا باقی بچتا ہے کہنے کے لئے یہ نوشتہ دیوار ہے حکومتی اتحادی بھی پڑھ رہے ہیں حکومت بھی پڑھ رہی ہے لانے والے بھی پڑھ رہے ہیں جو لائے گئے وہ بھی پڑھ عوام بھی پڑھ دے رہے ہیں اس حکومت کا خاتمہ کم امران خان خود اپنے بوجھ سے اس حکومت کو گراؤ دیں گے لیکن اس کے بعد پاکستان مسلم اللہ نواز جو ان ہوس چینج ہے کیونکہ انتخابی اصلاحات بھونی ہے حقیقی اصلاحات ہے اس کے لئے ان ہوس چینج کی طرف بڑھے گی یا دروازہ کلوز کر چکی ہے مسلم اللہ نواز کے ان ہوس چینج جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے چاہے ارلی الیکشن ہوجئے اس کے بعد دیکھیں اس جو بھی سیچویشن ہے اس کا ایک ہی حل ہے جو میں نواز شریف صاحب سے گاہے با گاہے سنتی رہتی ہوں اور اس کا راستہ ہے فری اینڈ فیر الیکشن عوام کے راستے سے ہٹ جائیں عوام کے سلاب کے آگے ون نہ باند اس سے آپ کو بہت سخت نقصان ہوگا ناقابل تلافی نقصان ہوگا فری اینڈ فیر الیکشن ہونے دیں عوام کو ان کے نمائندے چننے دیں ان ہاؤس چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے جن کی مدد سے ہوتا ہے ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے ہم صرف ایک سیکنڈ ہم صرف عوام کو دیکھ رہے ہیں انہی پر اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اپنا فیصلہ چھوڑے ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے اگر جو انڈو ہو جائے تو آپ کے معاملات نہ لو جائیں گے صرف انڈو ہونے صرف انڈو اور ان کو سزائیں نہیں ہو چاہے ہیں جن کا پروجیکٹ ناکام ہو ہے سزاؤں کا آغاز تو ہو گیا ہے اور وہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے سزا جو ہے وہ صرف جیل میں بند ہونے کو سزا نہیں کہتے جب ایک بے گناہ میں تو اچھی طرح یہ تھے کہ ایک کانٹا تھا جس کو مجھے چننا ہی تھا کیونکہ حق کے راستے میں مشکلات آتی ہیں صرف جیل سزا نہیں ہوتی جو آج جس عبرت کا وہ نشان چلتا پھرتا ایک انسان عبرت کا نشان بنا ہے سزا وہ ہوتی جس سزا کے ساتھ ان کو پوری زندگی رہنا پڑے گا سزائے ان کے ماتھے پر قدرت میں لکھ دی ہیں جن سے وہ پیچھا کبھی نہیں چھوڑا سکتے میری نظر میں اس سے بڑی سزا کوئی نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں ابھی اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھوں گی اور ہم اس چیز کو وے کریں گے اور یہ وہ نائب جو روزانہ کی بیسس پہ میرے کیس کو چلانا چاہتی تھی اور جو روز عدالت میں درخواست دیتی تھی کہ مریم کو گرفتار کیا جائے یا روز اس کے کیس کو عدالت میں روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے آج وہ پتہ نہیں کس ناموشی سے میں ان کا چیرہ لوگ رابطے کرے اور آپ سمجھ دیں کائندہ الیکشن میں پی ٹی آئی ونٹ ٹائم یوز کی جماعت نظر آرہی پی ٹی آئی جس طرح وجود میں آئی تھی اسی طرح وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے اس کی اتنی ہی زندگی تھی وہ پہلے دن سے وینٹی لیٹر پہ تھی پہلے دن سے وہ آکسجن پہ تھی اور اس کی اتنی ہی زندگی تھی مجھے لگتا ہے کہ عزمائش تو انسان پہ آ جاتی ہے ہم پر بھی آئی پاکستان مسلم لیگ نون پر بھی آئی اور پاکستان کے عوام پر سب سے بڑی مشکل آئی وہ یہ کہ دیکھیں پاکستان شاید وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں صبح مہنگائی کچھ اور ہوتی ہے دوپیر کو کچھ اور ہوتی ہے جہاں مہینوں کے حساب سے نہیں سالوں کے حساب سے نہیں گھنٹوں کے حساب سے نہیں منٹوں کے حساب سے جو ہے وہ مہنگائی ہوتی ہے اور آج ہم یہ سنتے ہیں کہ تین دفعہ گیس ملے گی دن میں جیسے وہ ایک ایک کلو یا دو دو کلو چینی کے تھیلے پاکستان کے عوام کو بھیک کی طرح تھمائے جاتے تھے انگوٹے پہ نشان لگا کر آج اسی طرح صبح ناشتہ آپ کو اگر آپ نے پہلے کرنا ہے اور گیس کا وقت ختم کب آپ رات کا کھانا کھائیں گے عمران خان تیہ کرے گا جس کے گھر میں بنی گالا میں اور پرائیم نسٹر ہاؤس میں بلا تاتل 24 کھنٹے گیس آتی ہے جس کے کچن کا خرچہ یا حکومت پاکستان دیتی ہے یا پاکستان کے عوام دیتے اس کو کیا لگے چینی کی قیمتوں سے ڈیزل کی قیمتوں سے فراتے بھرتی ہوئی دس مرسی دیزز کی جو اس کا کان بوئی جاتا ہے اس کو کیا پتہ کہ پیٹرل کتنے روپے لیٹر ملتا ہے ڈیزل کی کی پرائیس ہے بجلی کی 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 قیمتیں ہیں گیس کی کی قیمتیں یہ تو پاکستان کے عوام جانے بچارے جو یہ عذاب پورا دن اور پوری رات بھگتتے ہیں ملتا شمیم صاحب جو ہیں ملتا بھگتے نواز دن صاحب سے رہے ہیں اس کے بعد کیا کری بیٹر کروائے سی جو یوکی کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ کری بل ہیں ان کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے نواز شریف صاحب پاکستان کے تین دفع پرائی منسٹر رہے ہیں وہ لوگوں کو جانتے بھی ہیں لوگ جانتے ہیں تو یہ کہنا کہ وہ کسی فلان شخص کو جانتے تھے اور رابطہ کیا تھا رابطہ تو عرشد ملک صاحب نے بھی کیا تھا جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کرنا ہوتے تو رابطے بھی ہو جاتے ہیں سب تو وہ پرائی منسٹر رہے ہیں سب ان کو جانتے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی unknown شخص ہے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے اور جب تک آپ نے نوٹری پبلک کی بات کی تو وہ ہی یہ ادارہ ہے جہاں سے حکومت پاکستان بھی اپنے پیپرز اٹیسٹ خلاتی رہے ہیں تو جس جس کی پریڈی بیلیٹی یہ ہو کہ دنیا میں کسی کوٹ آف لاؤ میں اس بات کو ڈسپیوٹ نہیں کیا جا سکتا ان کی سٹیمپ کو کوششن نہیں کیا جا سکتا وہ چاہے اے سے ہو بی سے سی سے اس بات کا کوئی نا سٹینڈنگ ہے نہ اس بات میں کوئی سبسٹنس ہے وہ کہا ہے خاتون اور برہ آپ ان کو لیائیں میں ابھی جا رہی ہوں پی ای 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 سپیکر تو میں آج وہیں پر جا رہی ہوں میں اس بچے کو بھی لے کے جاتی ہوں میں اس خاتون کو بھی بھائی بھائی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا